موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ریلوے سٹیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جب 1947 کا بٹوارہ ہوا تو یہ وہ واحد ریلوے سٹیشن تھا جہاں سب سے زیادہ رشت تھا جی ناظرین میں بات کر رہا ہوں ایسے ریلوے سٹیشن کی یہ وہ ریلوے سٹیشن ہے جس کے دو روخ ہیں ایک 1947 کے بٹوارے کے وقت اور ایک 1965 کی جنگ کے وقت بتایا جاتا ہے کہ جب 1947 کا بٹوارہ ہوا تو یہ وہ واحد ریلوے سٹیشن تھا جہاں سب سے زیادہ رشت تھا ہندو کمیونٹی کا اور سکھ کمیونٹی کا کیونکہ اس سارے علاقے میں ہندو اور سکھ سب سے زیادہ تعداد میں رہا کرتے تھے جب بٹوارہ ہوا تو وہ سب اس ریلوے سٹیشن پر آ کر ریل گاڑی میں جانے کے لیے بیٹھے تھے اور انڈیا کے شہر گرداس پھر اور امریس سر گئے تھے اور اس کا دوسرا روخ 1965 کی جنگ کا ہے 1965 کی جنگ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ واحد ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر انڈین فوج کا قبضہ تھا بتایا جاتا ہے کہ اس سٹیشن کا ریلوے ٹریک آدھا حصہ انڈیا کے قبضے میں تھا اور آدھا حصہ پاکستانی فوج کے قبضے میں تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سامنے الڈ ریلوے سٹیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ریلوے سٹیشن کا ٹریک ہے 1947 کی تقسیم سے پہلے یہ جو سائیڈ ہے یہاں سے ٹرین سیلکوٹ کی طرف سے آتی تھی اور آگے پسرور اور نارووال کی طرف جاتی تھی نارووال ریلوے سٹیشن پر جنگشن بنا ہوا تھا وہاں سے ٹریک دو حصوں پر تقسیم ہوتے تھے وہاں سے گاڑی سیدھی لاہور اور کراچی کی طرف جاتی تھی نارووال سے ٹرین آگے جیسر کی طرف جاتی تھی جیسر کے مقام پر بھی جنگشن بنا ہوا تھا اور وہاں سے بھی ٹرین دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی اور ایک ٹریک انڈیا میں راوی کراس کر کے امری سر اور گرداس پر جاتا تھا اور دوسرا ٹریک پاکستان کے آخری ریلوے سٹیشن چک امرو جاتا تھا لیکن بٹوارے کے بعد سارا نظام بدل چکا ہے اب ٹرینیں پاکستان کے مختلف شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں اب الڑ ریلوے سٹیشن سے ٹرین تو گزرتی ہے لیکن یہاں پر ٹرین رکتی نہیں کیونکہ بٹوارے کے بعد یہ ریلوے سٹیشن ویران ہو چکا ہے میں آپ کو اس ریلوے سٹیشن کی بلڈنگ کے بارے میں بتاتا چلوں آج یہ ریلوے سٹیشن ویران ہو چکا ہے نہ یہاں کھڑکی ہے نہ دروازے نہ یہاں سٹیشن ماسٹر کی رونکے ہیں نہ یہاں وہ لوگ جو سفر کیا کرتے تھے آج آپ کو اس سٹیشن کے اندر لیے چلتا ہوں یہ جو سائیڈ ہے یہ مسافر خانہ تھا اور یہ جو ہے یہ سٹیشن ماسٹر کا دفتر تھا آج آپ کو اندر سے اس سٹیشن کا وزٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لیے چلتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں انیس سو سنتالیس کی تقسیم سے پہلے سٹیشن ماسٹر ٹکنیں دیا کرتا تھا اور یہاں سے مسافر آ کر ٹکنیں لیا کرتے تھے یہ سامنے جو آپ سیف علماری دیکھ رہے ہیں یہاں ریکارڈ کے لیے ریجسٹر وغیرہ رکھے ہوتے تھے آپ کے سامنے یہ جل چکی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے تجوری ہے جہاں سٹیشن ماسٹر پیسے وغیرہ رکھا کرتا تھا اس وقت یہ بالکل ٹوٹ چکی ہے اب آپ کو اس طرف لے کر آیا ہوں جہاں سے مسافر ٹکنیں لے کر سفر کرنے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے عورتوں کے لیے علیدہ ٹکٹ گھر تھا کالر ایلویسٹیشن کے ساتھ کھوان بنا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی جہاں مٹی کے گھڑے بنے ہوئے تھے کھوانے سے پانی نکال کر گھڑوں میں ڈال دیا جاتا تھا گھڑوں کے نیچے ریڈ ڈالی ہوتی تھی تاکہ پانی ٹھنڈا رہ سکے یہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہ بورڈ کا درخت ہے یہ وہی درخت ہے جس نے 1947 کے بٹوارے اور 1965 کی جنگ کے سارے حالات دیکھے تھے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی اچھی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ